بہت بار ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور بہت لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ میچور ہو جاؤ بڑے ہو جاؤ کب میچور بنو گے تم لوگ میچورٹی نہیں ہے تمہارے اندر بلکل بھی تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ایک پل کو کی میچور کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ لوگ کیوں مولتے ہیں کہ میچور ہو جاؤ میچور بنو تو اس کا مطلب ہے کیا ایکچولی میں اسی کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی تو دھیان سے بس سنیے گا کی ایکچولی میں اس کا مطلب کیا ہے اور ایکچولی میں ان چیزوں کو جو ہم دوسروں کو بولتے ہیں ان کا ریالٹی میں مطلب ہوتا کیا ہے سب سے پہلی چیز تو میچورٹی کا مطلب اگر سمپلی بھاشا میں دیکھا جائے تو سمجھداری آپ کی سیچویشن میں کیسا ریاپٹ کرتے ہیں آپ کی سیچویشن میں کیسا بیہیوئر اپناتے ہیں آپ کی سیچویشن میں اپنے لانگویج جو آپ کی ٹون ہے آپ اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں میچورٹی میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو میچور ہونا بہت ضروری ہے آج کی لائف میں بہت بار آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ میچور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں تو ایسا ہوتا بھی ہے میچور ہے تو کم بولیں گے اور اب ایک چیز یہ ہے کہ جو میچور لوگ ہوں گے ان کو بیہیوئر کا پتہ ہوگا کہ ہمیں کس سیچویشن میں کیسا بیہیوئر رکھنا ہے ہمیں کس سیچویشن میں ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کس طریقے سے باتیں کرنی ہیں کیا چیزیں کرنی ہیں کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں تو یہ سب کچھ میچورٹی گندر آتا ہے یہ سب کچھ ایک میچور بیہیوئر کے حالے اب ہم جیسے کہیں جاتے ہیں اور کسی فنکشن میں گئے ہم سمجھ لیجیے تو وہاں پر جیسے کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں وہاں پر محول مان لو سیڈ ہے اس ٹائم پر اور ہم لوگ جو ہیں وہ باتیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں ادھر ادھر سب سے باتیں کر رہے ہیں تو جس سیچویشن کے اکارڈنگ جیسا بیہیوئر رکھنا چاہیے اس چیز کو سمجھنا میچورٹی کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ کس ٹائم پر کیا بولنا ہے اس کو نہیں پتا کہ کس سیچویشن میں کیسی باتیں کرنے چاہیے تو وہ میچورٹی کی کمی ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کس سیچویشن میں کیا بولنا ہے کس سیچویشن میں کیسی ٹون یوز کرنی ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیچویشن الگ ہوتی ہے اور ہم کچھ اور بول جاتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے کہ ہماری انٹینشن نہیں ہوتی کسی کا دل دکھانے کی لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم بولتے ہیں کہ ایسا ہو گیا سوری میرا ایسا کچھ ہو نہیں تھا اور میں نے گلتی سے بولا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میچورٹی ہی کہہ راتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کس ٹائم پر کیسی باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کو کس ٹائم پر کیسا بیہیویار اپنانا ہے اور کس ٹائم پر آپ کو کیسا بیہیو رکھنا ہے دوسروں کے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہیں دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیویار رکھنا ہے یہ ساری چیزیں میچورٹی میں ہوتی ہیں اور اگر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بولو تو یہ میچورٹی وہ آپ کی پورے لائف لانگ آپ کا ساتھ دیتی ہے اگر آپ ایک میچور بن جاتے ہیں میچور پرسن بن جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پرابلمز وہ آپ خود سے سولو کرنا سیکھ جائیں گے خود سے ان کا سولیوشن نکالنا سیکھ جائیں گے اب آدھے بچوں کے مند میں آدھے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے پرن میں بات آئے گی کہ یہ آتی کس ٹائم پر ہے میچورٹی کس ٹائم پر ایک انسان جو ہے وہ میچور ہونے سیکھ جاتا ہے تو یہاں پر میں ایک چیز بولوں گی کہ میچورٹی جو ہے وہ ایج کے اس پر نہیں آتی کہ آپ بیس سال کے ہوگے تو میچور ہو جاؤ گے آپ پچاس سال کے ہوگے تب میچور ہوگے نہیں نہ یہ آپ کے ایجوکیشن پر ہوتی ہے کہ آپ اتنے پڑے لکھے ہو تو آپ اتنے میچور ہو آپ جتنے پڑے لکھے زیادہ ہو جتنے سکسیسپول زیادہ ہو اتنے میچور ہو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے میں نے ایک زیم پلز دیکھے ہیں کہ اتنی ایج ہونے کے بعد بھی اتنا پڑا لکھا ہونے کے بعد بھی لوگ اتنا ایمیچور بیہیوئر کرتے ہیں اتنا میچورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی کہ سیچویشن کچھ ہے اور وہ کچھ بول دیتے ہیں سیمپل ہی اگر میں بولو تو اتنا زیادہ پڑا لکھا ہونے کے بعد اتنا زیادہ سکسیسپول ہونے کے بعد بھی ان کو نہیں پتا کہ ہم ایسا کیا بول دیں کہ سامنے والا ہرٹ ہو جائے اور وہ بول دیتے ہیں کہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا سوٹا سا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے بس یہی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی کچھ بھی بول رہے ہیں آپ پوچھ کر رہے ہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں چیئے گا جب پھر پرابلم آئے گی وہ پہلے مائنڈ میں ایک بار سوچے گا مچارٹی رکھے کی کیا چیز ہے یہ کیوں موئی ہے اس کا سلیشن کیا ہے پاگل نہیں ہونا ایک دم سے ٹھیک ہے تو ہم جو آج کی ویڈیو میں جو میرا بتانے کا موٹیف تھا وہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا باقی کوئی آپ کا اپنا ایکسپیرینس آپ ناو بینینوں کو سترور شرکتے با بای